برازیل ہقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں ان حقائق کو جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا دوستو ہم نے ایک نئے چینل کا آغاز کیا ہے امید ہے آپ اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں وہ برازیلین تاجر تھا تجارت کی گھر سے امریکہ پہنچا ائرپورٹ پر ہر فرد کی ٹائی جوتے جرابیں اتار کر تلاشی لی جا رہی تھی وہ اس صورتحال سے بہت پرشان ہوا تلاشی کا ایسا منظر اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جب اس کی باری آئی امیگریشن والوں نے اسے جوتے اتارنے کا حکم دیا اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا افسر نے اس کا پاسپورٹ لیا ڈیپورٹ کی مہر لگا دی برازیلین تاجر فلائٹ سے واپس برازیل پہنچا پریس کانفرنس بلائی پراب بیٹی دنیا کے سامنے رکھ دی اس پریس کانفرنس نے برازیل میں توفان برپا کر دیا برازیلین حکومت نے سفیر کو بلا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا مگر امریکی حکومت نے اسے معمول کی کاروائی سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا برازیل کی پارلمنٹ میں فیصلہ کیا جو بھی امریکی برازیل کی سرزمین پر قدم رکھے اس کی ائرپورٹ پر اسی طرح تلاشی لی جائے امریکہ نے احتجاج کیا برازیل نے معمول کی کاروائی قرار دیا مسلسل چار سال برازیل دنیا کا واحد ملک تھا جس کے ائرپورٹ پر صرف امریکہ کے شہریوں کی تلاشی ہوتی تھی بلاخر چار سال بعد امریکی حکومت نے معافی مانگی تب یہ سلسلہ بن ہوا برازیل بریعظم جنوبی امریکہ کا ایک بڑا ملک ہے برازیل کے نام کے معنی ہیں انگارے کی طرح سرخ یہ نام ایک برازیلوی درخت پاو برازیل سے لیا گیا ہے برازیل کے شمال مشرق اور جنوب مشرق میں بحر اوکیانوس واقع ہے اس کے شمال میں فرانسیسی گیانا سرینام، گائیانا، وننزویلا، مغرم میں کولمبیا اور پیرو ہیں اور جنوب میں بولیویا، پیراغوے، ارجنٹینہ اور یوراغوے واقع ہیں برازیل کا دارالحکومت برازیلیا ہے برازیل کی قومی زبان پرتوگیزی ہے نظام حکومت جمہوری صدارتی نظام رائجل موجودہ صدر مشال تیمر ہے برازیل عبادی اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا پانچویں بڑا ملک ہے اس کا کل رقبہ پچاسی لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد ہے اور عبادی دو ہزار تیرہ میں بیس کروڑ دس لاکھ کے قریب تھی جس میں مسلمان صرف دس لاکھ کے قریب ہیں برازیل تین سو برس پرتوگال کی نو عبادی رہا اٹھارہ سو بائیس ایسوی میں اس نے پرتوگالی سامراج سے آزادی حاصل کی برازیل میں دنیا کا دوسرا طویل ترین دریا ایمیزون بہتا ہے جس کی لمبائی چھ ہزار چار سو چالیس کلومیٹر ہے ایمیزون کے جنگلات میں دنیا کے سبزے کا چھٹا حصہ پایا جاتا ہے برازیل میں الہارڈ کوئی میڈا نامی جزیرہ ساو پولو شہر کے ساحل سے بتیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں جہاں دنیا کے زہریلے ترین سرہرے سامپوں کی حکومت ہے اور یہاں کسی انسان کو جانے کی اجازت نہیں ہے ان سامپوں کا زہر اتنا خطرناک ہے یہ جیسے ڈس لیں اس کا گوشت پگل کر ہڈیوں سے لیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لمحوں میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے فٹبال برازیل کا قومی کھیل ہے اور برازیل اب تک پانچ بار فٹبال ورلڈ کپ جی چکا ہے برازیل کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں جرائم کی شرعہ بہت زیادہ ہے اور برازیل کے شاہد ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے آئی تک کسی نے نہ لوٹا برازیل میں سیزرین یعنی اپریشن سے بچے کی پدائش کی شرعہ پر کنٹرول کرنے کے لیے نیا قانون نافذ کیا گیا ہے برازیل میں تقریباً چوراسی فیسر ڈاکٹر بچے کی ولادت کے لیے سیزرین منتخب کرتی ہیں عام طور پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ پیسے بنانے کے لیے ایسا کرتی ہیں جس کی وجہ سے حکومت نے ان کے لیے ایک نیا قانون پاس کیا برازیل کے اکتر سالہ مچھیرے کو ساحل پر پینگون ملا جو آخری سانسل لے رہا تھا مچھیرے نے اٹھایا اس کی دیکھ بال کی اور چھوڑ دیا کچھ عرصے بعد وہی پینگون اس جزیرے پر واپس آیا اور ڈیسوزہ کا انتظار کرتا رہا اور اس کے ساتھ اس کے گھر پر گیا یہ پرندہ گزشتہ چار سال سے اپنے محسن سے ملنے کے لیے سات ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے آ رہا ہے برازیل کا سب سے بڑا شہر ساو پولو ہے جس کی عبادی سوا کروڑ سے زائد ہے جو دنیا کے دس بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے برازیل کی کرنسی کروز زائرو ریل ہے جو پاکستانی 31.57 روپوں کے برابر ہیں برازیل کا کالنگ کورڈ پلس 55 ہے اور ڈومین نیم ڈاٹ بی آر ہے برازیل دنیا کے سب سے مقبول ترین تہوار کارنیوال کا گھر ہے برازیل میں 64 فیصد کیتھولک ہے 22 فیصد پروٹیسٹنٹ 8 فیصد ائر لیجن اور 6 فیصد دوسرے مذاہب ہیں برازیل میں اولین مسلمان وہ افریقی غلام تھے جنہیں پروٹوگالی سامراجی 16 صدی کے بعد یہاں لائے ایک وقت تھا کہ ان غلاموں کے باعث برازیل کے مشرقی ساحلی شہر سالویڈور میں نصف عبادی مسلمان تھی مگر آج یہاں چند سو مسلمان بستے ہیں ایمازون کے آبی جنگلات دنیا کے سب سے بڑے جنگلات ہیں ایمازون ایک جنانی لفظ ہے جس کا مطلب لڑاکو عورت ہے اور زمین پر مجود ایک تہائی اکسیجن انہی جنگلات سے حاصل ہوتی ہے ایمازون کا کر رقبہ پچپن لاکھ مربع کلومیٹر ہے جبکہ پاکستان کا رقبہ سات لاکھ پچانویں ہزار مربع کلومیٹر ہے یہ جنگل ساڑھے پانچ کروڑ سال پرانا ہے برازیلین معاشرے میں رقص و سرور شراب منشاہ زنا کی گرم بگا رہی ہے جس سے مسلم نوجوان بھی متاثر ہو رہے ہیں برازیل میں چار ہزار سے زائد ائرپورٹ موجود ہیں یہ دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ ائرپورٹ کا حامل ملک ہے سب سے پہلا نمبر امریکہ کا ہے برازیل کا جڈی پی تین شارعہ انتالیس ٹریلین ڈالر ہے جو دنیا میں آٹھویں نمبر پر ہے فیکس آمدنی سولہ ہزار دو سو امریکن ڈالر ہے جو دنیا میں کاسیویں نمبر پر ہیں برازیل میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے برازیل کے سہلی شہر سانتوس میں دنیا کا بلند ترین قبرستان ہے جس کی 32 منزلیں ہیں اس کی بلندی کو دیکھتے ہوئے گینز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں اس کو شامل کیا گیا اس قبرستان کی امارت 800 میٹر بلند ہے اس امارت میں 25 ہزار مردوں کی گنجائش ہے اس امارت کی منزلوں کو مظاہب کی لحاظ سے مختص کیا گیا ہے اسائیوں کے لئے لگ اور مسلمانوں کے لئے لگ اس کے اطراف میں باغات اور آپشارے بنائیں گی ہیں دلچسپ بات یہ ہے نچلی منزل کے مقابلے میں بالائی منظر پر تدفین زیادہ مہنگی ہے جپانی شہری جپان کے بعد سب سے زیادہ تداد میں برازیل میں عباد ہے برازیلین قبیل برورو کے تمام افراد کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے غلامہ کی تجارت کے دور میں تقریباً چار ملین غلام افریقہ سے برازیل لائیں گے اور یہ تداد پورے امریکہ سے فروخت کیے جانے والے غلاموں کی پنتالیس فیصد بنتی ہے دوسرے الفاظ میں برازیل سب سے زیادہ غلاموں والا ملک ہے ارجنٹینیا کے ثابت صدر کارلوس منام کہتے ہیں میرے والدین مسلمان تھے روزے رکھتے تھے اور دیگر اسلامی شاعر اپ جالاتے تھے لیکن انہوں نے ہم سے اسلام سے جڑے رہنے کا کبھی مطالبہ نہیں کیا بلکہ ہمیں ازادی دی کہ جو دین چاہیں اختیار کریں چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا لیکن میرے لئے مسلمان بننے کی بھی کوئی سبیل نہ تھی کارلوس منام انیس سو اسی کی دعائی میں ارجنٹینیا کے صدر رہے یہی حالات برازیل میں مسلمانوں کے ہیں برازیل دنیا کے وہ پہلا ملک تھا جس نے ٹیننگ سیلون اور اس کے علات کی خرد و فروغ پر پبندی آئیت کی اور یہ پبندی عوام کی صحت کے پیش نظر آئیت کی گی برازیل کا مشہور نارا آردرم پریگریسو ہے جس کے معنی سنو اور چلو کے ہیں برازیل ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے سات گھنٹے پیچھے ہے برازیل کا دار الحکومت آسمان سے دیکھنے سے ایک پلین کی طرح دکھائی دیتے ہیں برازیل کا قومی مشروع کاپرینا ہے یہ مشروع گنے کا مخصوص شروعوت ہوتا ہے جس میں چینی برف لیمو کا رس شامل کیا جاتا ہے انیس سو اسی میں برازیل وہ پہلا ملک بن چکا تھا جس نے فوج میں خواتین کی شمولیت کو قبول کیا برازیل کافی کی ڈیٹھ سو سال کی تاریخ میں دنیا کا سب سے زیادہ کافی ایکسپورٹ کرنے والا ملک رہا ہے تاہم اب یہ اداد و شمار تیسرے نمبر پر آ چکھیں برازیل وہ واحد جنوب امریکی زاد ملک ہے جس نے جنگ عظیم دوئیم کے دوران اپنے فوجی کافلے بھیجے یہ کافلے پچیس ہزار فوجیوں پر مشتمل تھے برازیل جنوبی امریکہ میں عام کی پیداوار کے لحاظ سے صرف رس ممالک میں سے ایک ہے برازیل ہر سال چودہ لاکھ ٹن سے زائد عام پیدا کرتا ہے اور دنیا میں برازیل عام کی پیداوار کے لحاظ سے ساتھوں بڑا ملک ہے دنیا کے چالیس فیصد جانور چرین پرین حشرات الارض ایمازون میں پائے جاتے ہیں یہاں چار سو سے زائد جنگلی قبائل عباد ہیں ان کی عبادی کا تخمینہ پنتالیس لاکھ کے قریب بتایا گیا یہ لوگ اکیسویں صدی میں بھی جنگلی سٹائل میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے کچھ علاقے اتنے گنے ہیں وہاں سورج کی روشن نہیں پہنچ سکتی اور دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے ایمازون میں ایسے زہریلے حشرات الارض بھی پائے جاتے ہیں اگر کسی انسان کو کار لیں وہ چند سیکنڈ میں مر جائیں ایمازون کا دریا پانی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے درائے ایمازون میں مچھلوں کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں ایمازون کے جنگلات میں ساڑھ فیصد جاندار ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہیں کہ پرندوں تک دبوچ لیتی ہیں یہاں پھلوں کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں مہم جو اور ماہر حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے محض دس فیصد حصے تک ہی جا سکیں اگر آپ ایمازون کے گنے جنگلات میں ہوں اور مسلہ دار بارش شروع ہو جائے تو تقریباً بارہ منٹ تک آپ تک بارش کا پانی نہیں پہنچیں گے برازیل کے اندر غیر مسلم اسلام بھی قبول کر رہے ہیں اور گزشتہ برسوں میں یہاں نو مسلموں کی اتداد میں اضافہ ہوئے نو مسلموں میں زیادہ تر نوجوان ہیں جو شعوری طور پر مسلم برادری میں داخل ہوئے ہیں ان میں اکثریت خواتین کی ہیں وہ حجاب پہنتی ہیں اور مساجد میں اسلامی شاعر پر عمل کرتے ہیں مگر انہیں شادی کے لیے مسلم نوجوان نہیں ملتے ہیں جو ان کی اسلامی تربیت کریں اور ان کی غلطیوں سے درگزر کریں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو